اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں فرید سے ہوں گے کیا آپ بھی کسی کے خراتوں سے پریشان ہیں مفت میں خراتوں پر قابو پائیں صرف ان چار طریقوں کی مدد سے کچھ لوگ کبھی کبھی خراتے لیتے ہیں لیکن بعض افراد حدثاً بھی خراتے لیتے ہیں لیکن ہمیں ان خراتوں کی بنیادی وجہ جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے سنگین مسائل کے جانب اشارہ بھی ہو سکتا ہے تام زندگی میں چند تبدیلیاں لاکر ہم خراتوں پر قابو پا سکتے ہیں جو لوگ خراتے لیتے ہیں وہ اپنے خراتوں کے شور سے لاعلم ہوتے ہیں لیکن خراتے کے ساتھ جو ان کے ساتھ شخص ہو رہا ہو ان کی زندگی میں ضرور مشکلات ہو سکتی ہیں صحت بخش اور متوازن گزہ خراتوں پر قابو پانے کے لیے اپنی گزائی عادت میں تبدیلی لانا ضروری ہے ہمیشہ متوازن اور صحت بخش گزہ کھائیں اور اس کے ساتھ رات کا کھانا ایسا ہو جسے کم اقدار میں کھایا جائے اور وہ آسانی سے حضم بھی ہو جائے تب ہی آپ خراتے لینے کی عادت پر قابو پاس سکتے ہیں اضافی وزن لوگ جو اپنی عمر اور قد کے مطابق وزن رکھنے کے بجائے اضافی جسمانی وزن اٹھائے پھرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے مسائل ایسے مسئلے سے جات کے لیے ہم سب سے پہلے اپنا اضافی وزن کم کریں اضافی وزن کئی مسائل کو جنم دیتا ہے درحقیقہ چربی نہ صرف پیٹ پر بلکہ گردن کے اردگرد زبان اور تعلو پر میں بھی جمع ہوتی ہے اس طرح سانس لینے میں مزید مشکلات پیدا ہوتی ہیں انسانی سرگرمی کو تیز کریں سیادہ اور مستقل جسمانی سرگرمی سرانجام دینے سے خراتوں کے مسائل کو روکنے یا محدود کرنے میں مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو الکوہل پر مشتل مشروبات اور تباک و نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی کہ شراب وغیرہ اور تباک و نوشی نہیں کرنی چاہیے یا بہت زیادہ کم کرنی چاہیے خاص طور پر سونے سے پہلے بلکل سیدھا سونا بلکل سیدھا سونے سے گریز کریں کیونکہ یہ ایک خراتے لینے کے حوالے سے آسانی پیدا کرتی ہے اس کے برعکس دیگر پوزیشن میں سویں خاص کر ایک جانب رکھ کر کے سویں تاکہ آپ اپنی خراتوں کی عادت پر آسانی سے کابو پا سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکیں